جناب سپیکر، آج میں جس جماعت کی نمائندگی یہاں پر کر رہا ہوں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ میرا بڑا مختصر ان کے ساتھ رفاقت کا دوہزار آٹھ کے الیکشنز میں رہا میں ان کی پارٹی کا کینیڈیٹ تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں کی تو جب سے پولٹیک سٹارٹ کی ان کے ساتھ رفاقت رہی آج ان کی کمی بڑی شدت سے نہ صرف مجھے بلکہ پورے پاکستان کو محسوس ہو رہی ہے آج پاکستان جس کرائیسز میں ہے اس کرائیسز سے اگر کوئی پاکستان کو بچا سکتا ہے تو وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈریشن کی جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے روٹس پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اس کرائیسز سے پاکستان کو نکالیں گے اور وہ جو مفاہمت کی سیاست ہے اس کو پروموٹ کریں گے پاکستان اس وقت مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ اس کی ضرورت بن گئی ہے اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ جماعت تھی جنہوں نے پاکستان کا آئین دیا جنہوں نے پاکستان کو اٹامک پار بنایا اور پاکستان کو انٹرنیشنل سطح پہ جناب ظلفکار علی بھٹو سے لے کر جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے اپنے مختصر سے نیور میں پاکستان کی جو عزت بنائی ہے وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اہندہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی خدمت کرے گی غریبوں کی خدمت کرے گی اور پاکستان کا نام روشن کرے گی انٹرنیشنل سطح جناب سپیکر اس آگسٹ ہاؤس کے ممبرز نے بہت سارے مسائل کی طرف نشاندہی کی کوئی دو رائے نہیں اس میں کہ بلوچستان اس ٹائم سیریس چیلنجز کا سامنا کرے اس میں تین بڑے چیلنجز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا چیلنج اور سب سے بڑا چیلنج گورننس کا ہے دوسرا چیلنج ٹیررزم کا ہے اور تیسرا چیلنج کلائمیٹ چینج کا ہے میں مختصر وقت کی کمی کے حساب سے صرف ان تین چیلنجز پہ اپنے فیلو سٹیزنز کو جو بلوچستان کے عوام ہیں ان کو گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کس روڈ میپ کے تحت ایک پلان کے تحت ہم ان تینوں چیلنجز کو نپٹیں گے سب سے پہلا چیلنج گورننس کا ہے جناب سپیکر گورننس کا چیلنج ہم اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایڈریس کرنا ہے اس آگسٹ ہاؤس کے ہر ایک ممبر نے اس کے بعد ہماری بلوچستان کی بیروکریسی نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں کب تک ہم اور لوگوں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے ہم نے اس گورننس کے چیلنج کو نہ صرف ایکسپٹ کرنا ہے بلکہ اس کو ٹھیک کرنا ہے اب گورننس کے چیلنج میں کون سے بڑے چیلنجز ہیں اس میں ایڈوکیشن سسٹم کا چیلنج ہے ہم نئے جامعات بنائی جا رہے ہیں ہم نئے کالجز بنائے جا رہے ہیں ہم نئے سکولز بنائے جا رہے ہیں وہ سکولز کیا ہیں کیا ہمارے بیٹھا کا کام دیں گے ہم نے گوز سکولز گوز تیچرز ہم نے جس طرح بخت کاکڑ صاحب نے کہا اور ایک دو ممبرز نے کہا ایڈوکیشن سیکٹر میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ نہیں ہوگا ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس صوبے کے غریب عوام کو جو ان کے بچے سردیوں میں ٹھٹرتے ہیں گرمیوں میں جلستے ہیں ان کے بچوں کو سکول بھیجیں گے ان سکولوں کو ٹھیک کریں گے پورا ایک روڈ میپ دیں گے بلوچستان کے لوگوں کو کیا ہم ان سکولز کو کس طریقے سے ٹھیک کریں گے اور کس طریقے سے ان کو فنکشنل کریں گے اس کے بعد پھر ہائر ایڈوکیشن پہ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہلتھ فسیلٹیز ہیں انفرسٹیکچر موجود ہے پور انفرسٹیکچر ہے ڈسٹیک ہیلتھ کارٹرز کے ہاسپٹلز ہیں ڈیویجنل ہیڈ کارٹر کے ہاسپٹلز ہیں مجھ سے پہلے جن رفقہ نے اس پہ کام کیا ہے ہم اس کو کانٹنیو کریں گے اچھے کام کو کانٹنیو کریں گے اور نئے جدید طریقوں سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہیلتھ کو پابلک پائیویٹ پارٹنشپ کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اٹلیسٹ دیویجنل ہیڈ کارٹرز میں اس طرح کے ہاسپٹلز ہونے چاہیے جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی نے سندھ میں ہیلتھ ریولوشن لے کر آئے انشاءاللہ اس کو ہم بلوچستان میں مل کے لے کر آنے کی کوشش کریں گے اور لے کر آئیں گے اس کے بعد جو ہماری یوت ہے جناب سپیکر یہ یوت جو ہے وہ بیرازگاری کے عالم میں اپنی ڈگریان لے کر در بہ در پھر رہا ہے اور اس کا جو فرسٹیشن ہے جو فرسٹیشن لیول ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے ہم نے اپنے یوت کو نہ صرف سکل کی طرف لے کے جانا ہے ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز بنانے ہیں جو ایگزسٹنگ ہیں ان کو سٹینٹن کرنا ہے تاکہ ہم بلوچستان کے یوت کو دنیا میں ایکسپورٹ کر سکے اور یہ جب یوت دنیا میں جا کے ایکسپورٹ ہوگی پاکستان بھر میں آج ہماری یوت جو جا رہی ہے باہر کی دنیا میں وہاں پر سب سے کم تعداد بلوچستان کے لوگوں کی ہم انشور کریں گے کہ ہم اپنی ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروف کریں گے اور ٹیکنیکل ٹریننگ سکولز کو امپروف کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہماری یوت ہے جس میں بڑا پوٹینشل ہے اس یوت کو ہم انشاءاللہ ایکسپورٹ کریں گے دنیا کے مختلف ممالک میں تاکہ نہ وہ صرف ہمارے لیے عزت کا باعث پر ہے بلکہ اپنے جو ان کے چولے ہیں جو پیچھے فیملیز ہیں ان کو بھی لوک آفٹر کرسکے اور پاکستان کے ایکانومی میں بھی ایک پوزیٹیو کردار ادا کرسکے جناب سپیکر آپ کو پتا ہے کہ ایٹین تھا ہمینمنٹ کے بعد تمام طرز ذمہ داری ہمارے اوپر آئد ہوتی ہے ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانا ہے کب تک ہم کشکول لیے بھی رہیں گے بلوچستان میں کون سا مادنی وسائل ہے جو موجود نہیں بلوچستان کی یوت کے اندر پوٹنچل موجود ہے صرف نہیں ہے تو روڈ میپ نہیں ہے ہم نے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے ہم نے اپنا ریوینیو بڑھانا ہے تاکہ بلوچستان خودمختار ہو جائے بلوچستان ایکنومکلی سٹنھن ہو جائے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی جو سٹنھ ہے جو ایکنومک سٹنھ ہے اس نے بلوچستان کی سرزمین سے ڈرائیو ہونا ہے اور انشاءاللہ یہ ڈرائیو ہوگا بلوچستان اپنی پیروں پہ کھڑے ہوں گے بلوچستان کے لوگوں میں خوشحالی آئے گی اور ہم اس کے لیے دن رات میند کریں گے ہم ایک لمہ بھی ہم ایک لمہ بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے ایفٹ کریں گے ساری ٹیم ایفٹ کرے گی نئی ٹیم آئے گی یہی دوست آئیں گے پوٹنشل ہے اس ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا جہاں سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر ہمارے پاس تین ایکس چیف منسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس باقی سینئر لوگ بیٹھے ہیں جونئر بیٹھے ہیں ہم مل کے انشاءاللہ تعالی بلوچستان کی اس گورنر کی کرائیسز کو گورننس کی کرائیسز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے محنت کریں گے ہم سے غلطی ہو سکتی ہے جناب سپیکر بددیانتی اور بدنیتی نہیں ہو سکتی ہے